میں ارز کر رہا تھا کہ جہاں ذکر کی محفیلوں کا جو سستا ہے جو رحمتِ نازیل ہوتی ہیں اس کی شان و عدمت میں شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فارقی چشتی علی رحمت الرضوان بانی جامع نظام علی رحمت الرضوان فرماتے ہیں اندہ ذکر صالحین تنظر الرحمہ جہاں اولیاء جاں ذکر ہوتا ہے وہاں پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے آپ انوار احمدی میں اس کو نقل فرماتے ہیں تو جہاں پر ذکر اولیاء ہوتا ہے جہاں پر ذکر خدا ہوتا ہے وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جہاں اولیاء اللہ اپنے مقدس جگہوں پر ارام فرمارے ہیں ہندر ولی سرکار جہاں ارام فرمارے ہیں تو ذرا تصفر کرو کہ وہاں پر رحمتوں کی خزینے کی کیا بارش ہوں گی وہاں پر اللہ کی رحمتوں کی کیا آماد ہوگی وہاں پر وہ کرنیے رحمتیں کس طرح جھلک رہے ہوں گے وہ کشیس کس نے لوگ پا رہے ہوں گے وہ لطف کتنے جنہیں اٹھا رہے ہیں ہم ہند شرح حیدرباد میں رہ کر معین الدین کی ذکر کی محفیل کا جو لطف اٹھا رہے ہیں جہاں پر آپ کی بارغاں میں جہاں کرو عاشق غریب نواز وہاں موجود ہے وہاں کے لوگوں کا عالم کیا ہوگا حاجنے کرام سیرت تیبہ کی روشنی کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ حضور کی سیرت سے میں مہمون الدین سرکار کی سیرت کا جائدہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ غریب نواز اپنی زندگی حیات میں کس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ پر عمل کرتے تھے مشہور واقعہ ہے سیرت کے کتابوں کی روشنی میں ملتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عید غاق ہوئے نماز کے عید کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ مولا حسین مولا حسن نزی اللہ تعالیٰ نہوں دیں اور مولا ایک کائنات حضرت علی کرم اللہ وجر رسی اللہ تعالیٰ نہوں حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم مولا حسین کو گھوٹ میں بٹھائے ہوئے ہیں مولا حسن کی انگلی پکڑ کے جا رہے ہیں اور ساتھ میں سیدنا علی کرم اللہ وجر رسی اللہ تعالیٰ نہوں بھی جا رہے ہیں راستے میں دیکھے ایک حجور کا جہار ہے وہاں پر ایک غریب انسان و یتین اپنی عید کی خوشی وہ نہیں باٹنے کے طرح پر رو رہا ہے آب وقا کر رہا ہے میرے رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو دیکھے تو اس حجتے آپ خریب گئے ہیں بچوں کا رونا آپ بھی جانتے ہیں کہ بچے کس وجہ سے روتے ہیں بچے کو چوکلیٹ نہ دوتے وہ روتے ہیں بچوں کو کوئی چیز کی خواہش پوری نہ کرے تو وہ روتے ہیں بچوں کا موڑ نہیں ہے وہ کیوشن کو نہیں جانا چاہتے ہیں وہ پھر بھی روتے ہیں آپ زبرستی سے بچھانا بھی جانا چاہتے ہیں اس کل میں پھر بھی وہ روتے ہیں بچوں کا رونا یہ ایک الگ انداز ایک فطری نظر آتا ہے لیکن یہ بچہ یہ آر اور ایک الگ انداز تھا اس کا وہ بے بسی کے عالم میں رو رہا تھا میرے آقا نے ہم امام مولا حسن کا عمری کچھ اٹھائے اور امام مولا حسین کو ہمولا کائنات کے گھوٹ میں دیئے آپ نے فرما کہ اے علی آپ انہیں لے کے عددہ کو جاؤ ہم آتے ہیں حضور اس بچے کے پاس گئے تو کیوں کیوں روتا ہے تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کہ ہر تو ہی عید کی خوشی منا رہا ہے ہر تو ہی عید کی خوشیہ بار رہا ہے لیکن وہ سعادت مخشی مجھے نصیب نہیں ہو رہی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات کے سنے تو اپنے گھر لی گئے نیا لباس میں آئے غصول دیا گیا وہ خوشی سے مسرد ہو رہا تھا وہ جوش سے خوش ہو رہا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا وہ رنجدگی کے عالم میں ہیں پیارے آقا نے بجھا کہ تُو کیوں رو رہا ہے کہہ انہیں لگا یا رسول اللہ آپ نے نے جولے تو دے دیا لیکن میرے امہ میرے ساتھ میرے باپ کا سایا نہیں ہے میرے باز ماں کی ممتہ نہیں ہے میرے آقا یتیموں کے ساتھ کس طرح شفقت فرمارے کس طرح محبت فرمارے آقا نے فرمایا کیا تُو یہ پہتر سمجھتا ہے کہ تیرا باپ میں محمد عربی بن جائے تیری ماں آئشہ صدقہ بن جائے وہ خوشی سے مسرد ہوا حضور اپنے سے گودن اڑھاتے ہیں جو بچے ایت کی خوشی میں جو ڈب بجا رہے تھے وہ ڈبوں کو چھوڑ دیئے اور رونے لگے اللہ کے رسول نے اس بچوں سے بھی پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہیں وہ کہنے لگے کاش جو مقام وہ نصیت جو نسبت اسے ملی ہے ہمارے باپ بھی عذر نہیں ہوتے تو یہ مقام یہ نسبت ہمیں بھی مل جاتی تھی پرمارے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آؤ خواجہ ہندل ولی سرکار کی بارغاہ میں چلتے ہیں آپ کے بارغاہ میں حاضری دیتے ہیں کہ خواجہ مہیندین چشتی سنچری رحمت اللہ علیہ آپ کا عمل سیرت کی نگاہوں میں کس طرح ملتا ہے ہو بہو یہ سیرت کی نگاہوں میں ملتا ہے خواجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ عید کے روز اپنے والد محترم حضرت سید غیاء ستین حسن رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ادغاہ کو جا رہے ہیں خریب میں دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے جو نابینا ہے وہ رو رہا ہے نابینا ہے وہ رو رہا ہے اس کے کپڑے پرانے ہیں اور وہ نباد ساتھ نہیں ہے مہیندین سرکار وہاں پر گئے اور اس بچے سے پوچھے کہ تُو کیوں غمزدگی کے عالم میں ہے تو مہیندین سرکار سے کہا کہ تُو یہ پتا نہیں ہے آجید کا دین ہے ہر کوئی عید کی خوشیوں میں جا رہے ہیں لیکن میرے پاس عید کا خوشی نہیں ہے کیونکہ میں غریب ہوں میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے مہیندین سرکار نے جب اس کی بات کو سنے اپنا لباس اتارے اور لباس اتار کر اس ہندے جو کمسینی بچہ تھا اس کو پینا دیئے آپ کے والد محترم نے کہا کہ اے حسن آپ کو اس وقت حسن کے نام سے جانا جاتا تھا حسن کہی کے پکارا جاتا تھا تو آپ کے والد محترم نے کہا اے حسن یہ کیا کر رہے ہو تو آپ نے فرمایا مہیندین سرکار نے فرمایا اب پا جان نانا جان کی سنت ادا کر رہا ہوں فرق اتنا ہے فرق اتنا ہے کہ مہیندین سرکار یہ ہم عمر والا تھا آپ کے اس خدم کے خدم ملانے والا تھا آپ کی حیطہ تھا وہ فرق اتنا ہے کہ حضور کے دور میں وہ بچہ کمسین تھا مہیندین سرکار گئے اس کا لباس کو اتارے اور قرآن لباس پر ان کے اپنے والد محترم کے ساتھ اعتقاہ کو آئے آپ بچپن سے ہی غریبوں کو نوازنے والے تھے جوانی میں غریبوں کو نہیں نوازا یہ نہیں تاریخ کے اوراق میں آتا ہے ام فاطمہ فرماتی ہے کہ جب میرا بچہ حمل میں تھا ایک میں تھا جب چار مہینے کے بعد بچے کی شکل بنائی جاتی ہے تو اس وقت مہینے راعت کے ہندیرے میں صبح کے اجالے تک میں اپنے پیچ سے ہر وقت اللہ کی ذکر کی آواز سنتی تھی پر مانے لگے حاضرین کرام اور سے بہت سے واقعہ سیرت کی نگاؤں سے موجود ہیں حضرت کی اجازت ہے تو یہ بھی ایک ارس ایک اور واقعہ جو حضرت پاک علیہ السلام کے دور کا ہے کہیں لوگ یہ بات بتاتے ہیں مہد اللہ کہ حضور یتیم تھے غریب تھے تو کوئی باندیا حضور کو لے کے نہیں گئی اور ایک پہنو جو ہوتا ہے وہ عرص نہیں کرتے ہیں حضرت پاک علیہ السلام کے والد محترم کہ جب وسال کے بعد جب حضور کی ولادت باس آدھت ہوئی عرب میں یہ دستور تھا کہ جس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے دائیں آ کے لے کے جاتی تھی اور اس کی پرورش فرماتی تھی تو حضرت پاک علیہ السلام کے والد دادا محترم حضرت سیدن عبد المتلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دہرے پہ تھے سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریب گئے آپ نے انہیں دیکھ کر حضرت عبد المتلیب دیکھ کر نسکراہ اٹھے فرمانے لگے کہ اے حلیمہ تم کس لئے آئے ہو کہنے لگے کہ آپ کے درر یتیم کو لینے آئی ہوں تو حضرت عبد المتلیب نے کہا پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ میرا لخت جگر تمہارا دودھ پین گا کہ نہیں اس لئے کہ تم سے پہلے کئی لوگوں آئے تھے میرا درر یتیم کسی کا دودھ نہیں پیا ہے کئی لوگوں آئے تھے تاریخ کے سیرت میں یہ ملتا ہے کہ کئی حق کئی باندیاں پہلے امیروں کے پاس نہیں گئے ایسے والوں کے پاس نہیں گئے حضور کے گھرانے میں آئے عبد المتلیب اس وقت خانہ کعبہ کے سردار تھے اور آپ کی اختیار میں آپ کی حکومت آپ کے اندر آوے زلزل کا قواہ تھا تو اس لئے تمام باندیاں پہلے حضور کے گھرانے میں آئے تو حضور نے کسی کا دودھ نہیں پیا تو وہ سب اپنی بے بسی پر واپس چلے گئے تو حضرت عبد المتلیب نے کہا کہ جب میرا لگتے جگر تمہارا دودھ پئیں گا تو میں تمہیں اپنا لگتے جگر دوں گا تو حضرت عبد المتلیب کے عدادت سے دائے حلیمہ حضور کے گھر میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دوفر کے وقت ہے دوفر کے وقت ان کے گھر میں اجالا ہو رہا ہے روشنی ہو رہی ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ روشنی اجالا حضرت عامنہ کے گھر میں یہ کیا ماجرہ ہے تو خریب جا کے جب دیکھتے ہیں وہ روشنی جو اجالا جو منفر ہو رہا تھا وہ رسول اللہ کے چہرے سے وہ منفر ہو رہا تھا دائے حلیمہ عزی اللہ تعالیٰ جب گئے حضور استحاد پر مارے تھے آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھے آپ کے معاقہ علم ہے اس بات تھا جب معصوم بچے جب نین سے اڑتے ہیں تو وہ روتے ہیں لیکن میرے آقا جب اپنے آنکھوں کو کھولے دائے حلیمہ کا زبہات حضور کے سینے پہ لگا تو جب آپ آب کھولے تو حضور مسکراہ اٹھے فرمانے لگے دائے حلیمہ عزی اللہ تعالیٰ بڑے تحس سالی تھی آپ بڑے تحس سالی میں فاقہ کشی میں زندگی گدارتے تھے دائے حلیمہ عزی اللہ تعالیٰ سینے اپنے اٹھا حضور کو بیوی آمنا کی بغیر اجادت کے حضور کو اپنے گوٹ میں اٹھا لیا اور گوٹ میں اٹھا کہ اپنے سینے سے لگانے لگے دائے حلیمہ فرماتی ہے کہ گویا جب میں نے رسول عربی کو اپنے سینے سے لگایا خدا کی خدرت میں ایسا کرشمہ دیکھا کہ میرے پشتانوں میں دودھ کی امبار بن گئی ہے فرمانے لگے دائے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ جب سیدھ جانب کا حضور کو دودھ پلانے لگے تو آپ فرماتی ہے کہ میرے شہر میرے بیٹے عبداللہ کو لے کر آ رہے ہیں اور عبداللہ رو رہا ہے بھوک کی شدت میں رو رہا تھا جب حضرت عبداللہ کو جب وہ دوتے وے خریب آنے لگے تو حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدائے حلیمہ جب سیدھ جانب کے بعد اب لفت جانب کا دودھ پلانے کے راستے گئے تو میرے آقا نے اپنے رضائی بھائی حضرت عبداللہ عزی اللہ تعالیٰ کے لئے وہ حصے کے چھوڑ دیا اور اشارہ کرنے لگے کہ ایمی جان میں تو پی لیا ہوں اب میرے بھائی رضائی عبداللہ کو بھی پلایا جائے تو حضرت عبداللہ عزی اللہ تعالیٰ کی آپ نے حدود پلایا اسی زمن میں اسی واقعے کی صیرت میں وہ بہو خاجہ معیندی سرکار سے بھی ملتا ہے تاریخ اور صیرت کے کتابوں میں خاجہ معیندی سرکار رضی اللہ تعالیٰ ان کے حصیرت کا پہلو ملتا ہے کہ آپ کی والدہ امی الخیر فاطمہ فرماتی ہے کہ جب میں خاجہ معیندی کو سیدھے جانب کا دودھ پلانے لگی سیدھے جانب کا جب دودھ پلانے لگی تو دیکھتی ہوں کہ ایک غریب عورت ہے اور وہ غریب عورت میرے قریب آنے لگی اس کے ہاتھ میں بچہ ہے وہ رو رہا ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ خاجہ معیندی چشتی کے رضائی بھائی بہت تھے رضائی بھائی بہت تھے سیدھے کی نگاہوں میں خاجہ معیندی چشتی سرکار رضی اللہ تعالیٰ جب دودھ پینے لگے تو دیکھیں کہ ایک تمسین رو رہا ہے غریب کا بچہ رو رہا ہے تو آپ نے جب آپ کی والدہ دوسری جانب کا دودھ پلانے لگے تو آپ نے اشارہ فرما دیا اے امی میں تو پی لیا ہوں اس غریب کے بچے تو بھی دودھ پلایا جائے فرمانے لگے تو آپ نے اس کو دودھ پلایا یہ نہیں غریب میں نواز آپ بچپن سے ہی غریبوں کو نوازنے والے تھے امی الخیر فاطمہ فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا لگتے جیگر باہر جاتا ہے اور غریبوں کو غریب کے بچوں کو اکھٹا کرتا ہے اور لاکہ انہیں کھانا چلاتا ہے اور میرے پاس آتا ہے اور میرے پکڑ کے کہنے لگتا ہے کہ امی جان جب غریب کا بچہ یتیم کا بچہ جب کھانا کھاتا ہے تو معین الدین کا دل بڑا خوش ہوتا ہے فرمانے لگ تو خاجہ معین الدین چشتی خاجہ معین الدین چشتی سنچری رحمت اللہ علیہ آپ بچپن سے ہی غریبوں کو نوازنے والے تھے یہ آپ کے اوصاف و سیپا دیلو سیرت طیبہ حضر پاگری صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں خاجہ معین الدین سرکار کی سیرت طیبہ کا چند واقعات آپ کے سامنے میں انہم العادہ کی آہیں اللہ سے دعا ہے کہ میرے مولا تیرے فضل و کرم سے حضور کے صدقے تو فیسے میرے مولا ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کے توفیق عطا فرما وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا وَمَحَنْدِ اللَّهِ بِالْعَالَمِ